بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے اور خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد بالاخر وہ بات معاشرے میں موجود تھی کہ یہ کیا ہوا پہلے بیت المقدس اور اب خانہ کعبہ یہ کیسا دین ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر تو تھا ہی وہ جو کعبہ میں ہے جو مکہ میں ہے روح زمین پر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تھا اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے جو عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا سب سے پہلا وہ خانہ کعبہ تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے اس کی بنیاد رکھی اور حضرت ابراہیم کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کیا مطلب خراب ہو گیا تھا دوبارہ سے حضرت ابراہیم نے اس کو اس حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی ریکنسٹرکشن کی تھی اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا تھا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے جہاں پر بیت اللہ ہے وہ سب سے نیچنی جگہ تھی جب بھی بارشیں وغیرہ کچھ ہوتا تھا سارا کا سارا پانی اسی جگہ پہ آتا ہے اور خراب ہو جاتا تھا کعبہ اس کے بعد اس کی دوبارہ کنسٹرکشن کی جاتی تھا اور حضرت ابراہیم جب آئے تھے تو سب چیزیں وہ ہو گئی تھے جب حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل جب چھوٹے سے بلکل چھوڑ کے چلے گئے تھے بعد میں جب کعبے کو اللہ کی حکم سے یہاں پہ اٹھایا کعبے کا نشان مٹا ہوا تھا پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل جب جوان ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ بنایا اور روایات میں ملتا ہے کہ جب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اس کو تعمیر کرنا ہے آپ میں دوبارہ تو اس کا جو حدود اربع یعنی کہا کہا تک ہوگا یہ حضرت ابراہیم نے خود آ کر حضرت ابراہیم کو دکھائی تھی کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہوگی اور اس کی مثلا لمبائی وغیرہ اتنی ہوگی اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے اس کو شروع کیا تھا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصل گھر تو پہلا گھر تو ہے ہی وہ کے جو مکہ میں ہے یقینا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے بنایا گیا کس لیے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے کہ جو یہ قرآن نے مکہ نہیں کہا با کہا ہے بکہ یہ لفظ بکہ کا معنی ہے وہ جگہ جہاں پر لوگوں کا حجوم ہو جاتا ہے اور کیوں کہ عبادت کے خانہ کعبہ کی اردگرد اس جگہ پر لوگوں کا حجوم رہتا تھا اس مناسبت سے اس کا شہر کا نام یہ پڑ گیا اور پھر اس کو مکہ بھی کہتے ہیں لَلَّذِي بِبَكَّةَ وہ ہے وہ گھر ہے کہ جو مکہ میں ہے مُبَارَكًا بَبَرْكَتْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور عالمین کے لیے ہدایت ہے یعنی خود خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے انسان جب وہاں جاتا ہے آج بھی آپ دیکھیں انسان جب بیت اللہ کے سامنے ایک دفعہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو عجیب انسان کی واقعہ ان کیفیت ہو جاتی ہے اور گویا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے اسلام کی تاریخ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں اس کی آنکھوں کے آگے پھرنا شروع ہو جاتی ہے کیسے رسول اللہ یہاں پر تبلیغ کیا کرتے ہوں گے کیسے مکہ کے جو وہ غلط لوگ تھے رسول اللہ کو تنگ کیا کرتے ہوں گے کیونکہ سارا کا سارا مکہ اسی جگہ پر تو انسان کا ذہن ایک دفعہ تصور اپنے تصور میں چلا جاتا ہے ماضی میں اور اس دین کی جو ایک کیفیت اور جذبہ ہے وہ انسان کے اندر بڑی شدت سے اس معاول میں بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف شدید رغبت انسان کو پیدا ہوتی ہے قرآن فرما رہا ہے کہ یہ مبارک ہے وہ گھر برکتوں والا ہے قدل للعالمین اور یعنی جو جائے وہاں پر ان کے لئے مثلا ہدایت ہے صدق اللہ علیہ العظیم